ایک سوال یہ فرمایا ہے کہ حسد ابو وقر اور عمر رضی اللہ عنہ کے مطلق ترمزی کی روایت میں آیا ہے کہ وہ لوگ سردار ہوں گے ادھیڑ عمر لوگوں کے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں جو ادھیڑ ہوں گے وہ آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کا انتقال وہ دیڑ عمر میں ہو گیا مثلا چالیس پچاس کی عمر تھی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان جن لوگوں کا انتقال ہو گیا وہ سیدنا ابو بقر اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے یہ مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سوچنا یہ بھی چاہیے کہ جنہوں نے جوانی بھی نہیں دیکھی بچپن سے سیدھے بڑھاپے میں داخل ہو گئے یہ جو سیلاب آیا ہے نا اور یہ جو حرکتیں اس ملک میں ہو رہی ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بچے نسلیں ایسی ہیں اور جب سے یہ بن ہے اس وقت سے اور انگریزوں کے دور سے بھی نسلیں ایسی ہیں جو بچے تھے اور بڑھاپے میں داخل ہو گئے انہوں نے جوانی دیکھی نہیں ہوتی چرچل نے فارٹی تھری میں دوسری جنگ عظیم میں سارا اناج سارے اسباب اور وسائل اور ذرائع جرمنی کے خلاف شونک دیئے اپنی فوج نتیجہ یہ ہے کہ بنگال میں قہد پڑا اور لاکھوں آدمی بھوک سے مر گئے اس وقت انسانی حقوق کہاں گئے تھے اس وقت جو علماء کہتے تھے کہ یہ انگریز تمہیں تباہ کر رہا ہے کچھ ہوش کرو لوگوں نے ہوش کر لیے تھے سب غفلت